لکنوں میں کانگریس کا اس وقت ویروت پردرشن چل رہا ہے انہاں معاملے پر کانگریس پارٹی اس وقت سرکار کو گھیڑ رہی ہے کہ کانگریس پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ سرکار کے قانون ویوسطہ کے فیلئر کی وجہ سے ہو رہا ہے یوں کہ اس سرکار کو لے کر کے موجودہ وقت میں سماجوادی پارٹی کانگریس پارٹی اور پی ایس پی سمیت اتر پردیش کی تمام راجلیتک پارٹیاں اس وقت لام مند ہو رہی ہیں ایک طرف جہاں پر ہائیدر آباد کے گینگ ریپ کے بعد میں اور زندہ جلائے جانے کے بعد میں پورے دیش میں غصہ تھا اسے بیش میں اوناو کی ریپ کانڈ کے بعد میں زندہ جلائے جانے کے بعد میں اب جبکی معصوم کی موت ہو چکی ہے یہ ویروت پردرشن کی تصویریں بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے دفتر کے باہر اس وقت کچھ اس انداز میں کانگریس پارٹی کے نیتہ اور کارکرتہ کر رہے ہیں حالانکہ پولیس دیکھئے کس طریقے سے جبرن بہا سے کھیج کر کے ان کو خدرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ قانون ویوستہ میں کسی قسم کی کوئی گربڑی نہ ہو مگر گروت کرنے والے پردرشن کرنے والے لوگوں کے ساتھ میں جس قسم کا یہ بیوہار اتر پردرش کی پولیس کر رہی ہے یہ وہ پولیس ہے جو نہایت ہی ناکارہ اور نکمی پولیس رہی ہے کیونکہ آج یہ معصوم زندہ ہوتی ہو اوناو کی ریپ پیڑتا اگر وقت پر ایف آئی آر درج کیا گیا ہوتا آج اس معصوم کو اپنا انصاف ملتا ہوا دکھائی دیتا کیونکہ تین مہینے تک جس وقت اتر پردیش کی پولیس کے ساتھ میں یوگی پولیس کے ساتھ میں یوگی سرکار کے ساتھ میں فریاد کر رہی تھی وہ معصوم پیڑتا یہی یوگی سرکار یہی یوگی عادتنات کی پولیس اس معصوم کی فریاد کو سننے کے بجائے انسنی کرتے رہی ظاہر طور پر اگر سرکار کے لیے کپتان کے لیے تالی ہے تو پھر گالیاں بھی کپتان کے خاتے میں ہی آئیں گی اس لئے سوال موجودہ وقت میں اتر پردیش کی سرکار و قارون ویوستہ پر اٹھنا بہت سوہباوک ہے جو کہ بپکشی دلوں کے نیتہ اس وقت اپنے الگ الگ انداز میں اٹھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ بی جے پی کا دفتر اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کاریالے جہاں پر مہلاؤں کے ساتھ ساتھ پروش اور دوسرے تمام لوگ ویروت پردیشن کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں کیونکہ شرم آنی چاہیے یوگی سرکار کی اس پولیس کو شرم سے مر جانا چاہیے ایسی پولیس ویوستہ کو جس میں ریپ پیڑتا کے فائی آر کو درش کرنے کے لیے تین مہینے تک چکر کٹوانا پڑ جائے اور ایسے میں جب کوٹ کا سہارہ لینا پڑے ریپ کی پیڑتا کو تو شرم سار ہونا چاہیے یوگی آدھت ترات کو شرم سار ہونا چاہیے اتر پردیش کے گری منتری کو شرم سار ہونا چاہیے اتر پردیش کے ڈی جی پی کو شرم سار ہونی چاہیے اتر پردیش کے پولیس کو ظاہر طور پر اگر شروعاتی دور کے اندر ہی یہ فائی آر لکھی گئی ہوتی تو شاید آج وہ پیڑتا ہمارے بیچ میں ہوتی شاید آج وہ پیڑتا اپنے ساتھ انصاف ہوتا ہوا دیکھ رہی ہوتی مگر صرف اور صرف جھلاوا دکھاوا اور صرف اور صرف ڈرامے بازی اور ناٹک پولیس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ رہا ہے اتر پردیش کو لے کر کے سپریم کورٹ اگر جنگل راج کہہ رہی ہے تو یوں ہی نہیں کہہ رہی ہے سپریم کورٹ نے کتنے موقعوں پر اتر پردیش کے لیے جنگل راج کا سنگیان دیا ہے اور ایسے موقعوں پر یوگی عادتنات کی پولیس جب اس کے پاس میں پیڑتا اپنے پریوار کے ساتھ میں پہنچتی ہے ایف آئی آر درش کرنے کے لیے تو پیڑتا کی ایف آئی آر درش کرنے کے بجائے اسے بھگا دیا جاتا ہے الگ الگ جگہوں پر چکر کٹوایا جاتا ہے کوٹ کی شڑ میں جانا پڑتا ہے اس پیڑتا کو اور اس کے بعد کوٹ کے آدیش پر ایف آئی آر درش کی جاتی ہے ذرا تصور کیجئے جو یوگی عادتنات یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے کہ یا تو اپرادی پردیش کے اندر رہیں سدھر جائیں یا تو پردیش چھوڑ دیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے انہیں ایسی جگہ بھیجے جہاں کوئی نہیں جانا چاہتا ہے مگر اس یوگی عادتنات کی سرکار کی ویوستہ کو آخر کیا ہو گیا اس یوگی عادتنات کی سرکار اور ان کے قانون ویوستہ کو پولیسیا نظام کو آخر کیا ہوا کہ ایک ریپ کی پڑتا جب انصاف پانے کے لیے چوکھٹ پہ جاتی ہے پولیس کے تو پھر اس کے ساتھ میں ذاتیاں کی جاتی ہیں اور پھر یہ انجام یہ نتیجہ دیکھنے کو مل رہا ہے